اسلام علیکم ویلکم بیک میرا نام ارسلان ہے اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے انسکیور ریجسٹری پرمیشنز یہ کچھ کمانڈز ہیں انسکیور ریجسٹری پرمیشن کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے اور اس کی ایکسپلویٹیشن کے لیے تو اگر آپ نے سکرین شاٹ لینے تو آپ یہاں سے سکرین شاٹ لینے آگے ہم چلتے ہیں اچھا انسکیور ریجسٹری پرمیشنز کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھو ریجسٹری کے اندر تو صرف ایک ایڈنسٹریٹر کو اکسیس ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ چینجز کر سکتا ہے چاہے کسی طرح کی بھی ہو لیکن ایک ریگولر یوزر جو کہ نارمل یوزر ہوتا ہے اس کو اکسیس نہیں ہوتی کہ وہ کسی قسم کی چینجز کر سکے لیکن اگر کوئی بھی ایسی ریجسٹری یا ایسی سروس جو رن ہو رہی ہو اور وہ انسکیور ہو مطلب وہاں پہ اس کی جو ایکسس ہے وہ ہو سکتا ہے ایوری ون ہو کہ مطلب اس کو کوئی بھی ریڈ یا ریڈ تو کار سکتا ہے لیکن اگر کوئی بھی اس کو رائٹ کار سکتا ہے تو وہ وولرگرپل ہے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے وہی سین سروس از آ لوکل سسٹم کی پرمیشن سے چل رہی ہو تو اگر کوئی ایسی سروس ہے جو کہ لوکل سسٹم کی پرمیشن سے ہے اور وہ رائٹی بل ہے ایوری ون کے لیے تو پھر اگر کوئی malicious user اس میں کوئی چینجز کر کے اس کا image path چینج کر کے تو اس کو exploit کر سکتا ہے اگر آپ یہ ایک article ہے pentesterlab.blog پہ اگر آپ میں اس کی لنک جو ہے وہ description میں دے دوں گا اگر آپ اس کو اور سے پڑھو تو لکھا ہوئے یہاں پہ if a standard user has permissions to modify a registry کی image path which contain the path to the application binary then he could escalate a privilege to system as a apache سروس کی یہاں پہ ایک example ہے apache کی تو ہم لوگ چلتے ہیں ابھی lab کی طرف پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس کو identify کیسے کرنا ہے میں shell لے لوں پہلے 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 اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو hklm local machine اس کے بعد system اور یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے interactive take ownership کہ یہ exploitable ہے ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو پہلے چیک کر لیتے ہیں copy جو commands already میں نے یہاں پہ mention کی ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے read and write access چیک کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے simply یہاں پہ آکے پھلے service کا نام دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو run کرتے ہیں سوری ct windows tools tirs یہاں پہ ہمارے پاس access چیک کر تو اگر آپ یہاں پہ دیکھو کہ permissions یہاں پہ کس کس کو ہے read and write anti authority وہ تو ہوگی اس کے بعد administrators اور اس کے بعد read and write interactive اچھا interactive کا کیا ہے اگر آپ کو groups کا پتہ ہے انٹریکٹیو وہ group ہوتا ہے کہ جتنے بھی user system پہ login ہوتے ہیں directly جن کے پاس physical access ہوتی ہے وہ سارے interactive group کے اندھر آتے ہیں جیسے جو user جس user میں login ہوں user وہ بھی interactive group کا ایک member لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو اس read and write کی دونوں کی تو ہم لوگ اس میں modification کر سکتے ہیں اگر آپ کو میں windows کے اوپر لے کے چلوں اور یہاں پہ آپ دیکھو basic لیے آپ نے کیا کرنا ہے computer edge local machines اس کے بعد system current control services اس کے بعد reg svc یہ وی جو اگر اس کے میں پرمیشنز میں جاؤ پرمیشنز میں تو یہاں پہ دیکھو کہ everyone کو صرف read کی ہے لیکن اگر آپ interactive کی دیکھو تو اس کو full control کی ہے اس کے بعد next کی کیا ہمارے پاس start اور start stop اور start کی permission ہے username ہمارا کی user اور اس کے بعد service name ریج svc یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو ہم لوگ اس کو start بھی کر سکتے اور stop بھی کر سکتے ہیں اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر جو اس service کو کیوری کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھو image path image path کون سا c program files اس کے بعد یہ image path ہے تو ہم لوگ نے بیسکلی کیا کرنا کہ image path کو replace کرنا ہے اس file کو replace کرنا ہے اپنی malicious payload کے ساتھ اپنے payload کے ساتھ اس کو replace کرتے نے صرف اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پہ اب ہم لوگ ایک malicious file create کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ place کرتے کرتے ہیں تو میں چلتا ہوں اپنے desktop کے اوپر IPA پہلے چیک کر لیں IP 132 اور اس کے بعد لوگ کرتے ہیں rep 9 اور port number change کرتے ہیں 444 اور اس کے بعد IP ہمارا کیا ہے 132 تو ایک shell generate کرتے ہیں جو کہ ہمارے netcat کے ساتھ کام کرے گا اگر آپ metaspload کے ثرو کرنا چاہتے تو تب بہت easy ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا میں manually طور پہ کر سکتے کیونکہ اگر آپ exam کے حوالے سے تحری کر رہے ہو oscp کی طرح تو oscp کی آپ دیکھو تو آپ metaspload کو ایک ہی machine کے اوپر use کھا سکتے ہو لیکن اس کو زیادہ restricted ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو فائل کو شیئر کرتے ہیں آرڈی شیئرنگ میں تو آپ نے کیا کرنا سوڈو smb server اس کے بعد temp directory جو میں نارمل name رکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنا directory اپنا path دینا ہے اور اس کے بعد smb true support کے ساتھ شیئرنگ سٹارٹ ہوگی ہے تو اب ہم لوگ جاتے ہیں اپنے desktop کے اوپر copy 192 168 dot 1 dot ip کیا تا 132 اس کے بعد temp اس کے بعد rev 9 dot ex تو ہمارے desktop کے اوپر copy ہوگی ہے فائل rev 9 کے نام سے تو ہم اب کیا کرتے ہیں آج رسول گے 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 یہاں پہ اپنے پیلوڈ لکھنا ہے تو پیلوڈ تھا ہمارا پہلے پیلوڈ کو ٹائپ کر لیں سی یوزر اس کے بعد ریب نائن ڈاٹ ای ایک زی اور ہمارا پات کیا تھا اچھا ریج ایڈ اس کے بعد آپ نے جو اس کا پاتھ ہے وہ دینا ہے اس کے بعد سلیش بی اور ایمیج پاتھ اب جو ایکسپینڈ کر رہے ہو اس کے بعد جو آپ نے پیلوڈ لکھنا ہے اور سلیش ایف ایف کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو پرامٹ نہ شو کر رہے تو آپریشن سکسپولی اب دوبارہ اس کو ریج کیوری کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو ایمیج پاتھ ہمارا ریپلیس ہو گیا ہے ہمارے شیل کے ساتھ تو اب اس کو رن کرتے ہیں پھلے nc-nlvp اور 444 اور یہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں نیٹ سٹارٹ ٹریج ایس وی سی انشاءاللہ آگیا کو ایم آئی انٹی ایر تھارٹی سسٹر تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو کسی چیز کے سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ باپس کے اندر مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ لیکچر کے اندر اللہ حافظ